نیکس ٹوپک بچو آپ کے پاس سٹارٹ ہو جاتا ہے ریشنل فنکشن کا آج میں آپ کے ساتھ ریشنل فنکشن کی دیفنیشن اس کے زیرو اوڈر اور پول نکالنے ڈسکس کروں گے پھر نیکس لیکچر میں ہم اس کی کریکٹرائزیشن بھی ڈسکس کریں گے اور اسے لیٹڈ تھیورم بھی کریں گے سب سے پہلے ریشنل فنکشن میں دیکھیں ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں ریشنل نمبر جب ہم ریل انیلسز پڑھا کرتے تھے ریشنل نمبر آپ کے پاس سٹارٹ کا نمبر ہوتا تھا جو پی بائی کیو کی فرم میں لکھا جا سکتا تھا پی اور پی اینڈ کیو آپ کے پاس انٹیجرز ہوتے تھے اور کیو ڈس نوٹ ایکول ڈو زیرو ہوتا تھا یہ تب سیٹویشن تھی جب آپ ریشنل نمبر کی بات کر رہے ہوتے تھے لیکن کامپلیکس انیلسز میں آپ لوگوں نے ریشنل فنکشن کی بات کرنی ہے اب ریشنل فنکشن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ریشنل فنکشن is of the form r of z equals to p of z over q of z where q of z does not equal to zero where p of z and q of z are polynomial ایسا فنکشن جس کو آپ کوشن کی فرم میں لکھ سکو اور وہ کوشن کیا ہو دو پولینومیالز ہوں یعنی کہ اگر ایک فنکشن کو دو پولینومیالز کی دیویین کی فرم میں لکھ سکو تو ایسا فنکشن آپ کے پاس ریشنل فنکشن ہوتا ہے اور نیچے والی پولینومیال پر دسٹرکشن ہوتا ہے اور does not equal to zero ہے کام وہی ہے یہاں انٹیجر سے یہاں پولینومیال ہے یہاں پہ بھی ڈیوین تھی یہاں پہ بھی ڈیوین ہے یہاں نمبر سے یہاں ان فرم او زی ہے یعنی کامپلیکس نمبر ہے اور نیچے والی چیز پر وہی کنڈیشن ہے کہ وہ does not equal to zero ہے تو ایسا فنکشن آپ کے پاس ریشنل فنکشن ہوگا for example دیکھیں z square minus 4z plus 3 over z square minus 6z plus 8 اس کے اوپر بھی پولینومیال ہے نیچے بھی پولینومیال اور نیچے والی پولینومیال does not equal to zero ہے تو یہ آپ کے پاس ریشنل فنکشن ہوگا second example دیکھیں اس کے اوپر بھی پولینومیال ہے نیچے بھی پولینومیال ہے اور نیچے والی پولینومیال does not equal to zero ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ریشنل فنکشن ہوگا اب نیکسٹ ایک ایمپورٹنٹ چیز آ رہتی ہے zero pole نکالنا کسی بھی ریشنل فنکشن کے پہلے آپ کو اس کی definition بتاتی ہوں let rational function بھی اگر دیکھیں آپ کوئی بھی ریشنل فنکشن لکھے آپ کے پاس کوئی بھی ریشنل فنکشن ہم پولینومیال اپن کرتے ہیں for example p of z کوئی پولینومیال ہے a 0 plus a 1 x plus a 2 x and x n بھی آپ کے پاس q of z کوئی پولینومیال ہے b 0 plus v 1 of x b 2 of x up to son bm of x یعنی کوئی سی دو پولینومیال ہیں دونوں کی ڈگری ڈیفرنٹ ہے جیسے دیکھیں اس کی ڈگری 1 ہے اس کی ڈگری ٹو ایسی طرح دو ڈیفرنٹ ڈگری کی ہیں ریشنل پولی ڈانو작ی اٹے ہیں تو اگر کبھی iki ڈیا جائے گا آپ لوگوں کو انڈرسٹوڈ ہونا چایے اس کی فر میں x اور z آپس میں دونوں اکول ہوتے ہیں دونوں کامپلیکس نمبر سے بھی لونگ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کبھی فر میں آپ کو x کی فر میں دیا جائے آپ اسے z کی فر میں کنفرٹ کرلو گے اپنی آسانی کے لئے دیکھیں میں نیکس ٹیپ میں جا جا ایک سارا تھا اسے Z سے ریپلیس کر دیا کیونکہ ہم کمپلیکس نمبر کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے اندر سے پول کیا چیز ہوتی ہے آپ کو میں نے ایک پہلے لیکچر دیا ہوئے پول اور زیروز پر اس پر میں نے ایک چیز بتائی تھی اگر اوپر والی چیز نیومینیٹر کو ایکول ٹو زیرو رکھیں وہاں سے جو Z کی ویلیو آتی ہے وہ اس کے زیرو کو شو کرواتی ہے دی نیومینیٹر کو ایکول ٹو زیرو رکھیں وہاں سے جو ویلیو آتی ہے Z کی وہ آپ لوگوں کی بسیکلی پولز کو شو کرواتی ہے تو اگر آپ نے ریشنل فنکشن کے پول نکالنے ہیں تو آپ کو نیچے والے پارٹ کو ایکول ٹو زیرو رکھنا پڑے گا وہاں سے جو Z کی ویلیو آئے گی وہ آپ کے پاس اس کے پول ہوں گے اور اگر آپ نے اس کے زیروز نکالنے ہیں آپ کو پی آف زی کو ایکول ٹو زیرو رکھنا پڑے گا وہاں سے جو z کی ویلیو آئے گی وہ اس کے زیروز ہوں گے اب یہاں پہ یہی بات لکھی ہے the point z such that q of z equal to zero r car poles of r of z یعنی کہ جب نیچے والا function equal to zero رکھیں گے وہاں سے جو z کی ویلیو آئے گی وہ اس کے pole کہلائیں گے آپ کے پاس اسی چیز کو تھوڑا سور چینج کر کے لکھا ہوا ہے the zero source solution of q of z r car pole of r of z اگر آپ صرف q of z کی بات کرو آپ کو گے وہ والے point جو q of z کو satisfy کرتے ہیں اگر فرم میں یہ بھی بتا سکتے ہو وہ pole ہوں گے r of z کے یعنی pole کو تین ڈیفرنٹ ڈیفنیشن کی فرم میں لکھا ہوا ہے اس فرم میں بھی اور ایک تھرڈ ڈیفنیشن لکھی ہے the point z such that r of z equal to infinity r car poles of r of z اور یہ آسانی کے لئے لکھ دی ہے ایسے point جس پہ آپ کا function undefine ہو اس والے points کو بھی آپ لوگ pole کہتے ہو یہ تینوں pole کی دیفنیشن ہے اب اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں آپ order of rational function کیسے calculate کرتے ہو آپ لوگوں کے پاس maximum of m and is guard the order of r of m یعنی کہ اوپر والے کی بھی آپ نے maximum value دیکھنے نیچے والے کی بھی دیکھنے جو اس کی maximum value ہوگی وہ overall r of z کی آپ کے پاس order آ جائے گا جیسے کہ یہ example دیکھیں کہ example دیا آپ سے کہا گیا اس کی order نکالنا ہے pole نکالنا ہے zero نکالنا ہے order کے لئے فرمولا لگائیں گے دونوں کی highest degree دیکھیں اس کی بھی highest degree 2 ہے اس کی بھی highest degree 2 ہے تو آپ کو گئے two order کا rational function ہے pole نکالنے pole نکالنے کے لئے denominator والے چیز کو equal to zero رکھیں اس کی factorization کریں وہاں سے جو value آئے گی آپ کو گئے یہ basically اس کے poles آ گئے ہیں zeros نکالنے کے لئے numerator کو equal to zero رکھیں اس کی factorization کریں وہاں سے جو points آئیں گے آپ basically کو گئے اس کی zeros نکال آئیں ہیں اسی طرح آپ کی پاس example number 2 اور 3 example number 2 اس کا function دیا ہوا ہے آپ سے کہا گیا اس کا order بتائیں pole بتائیں اور zeros بتائیں order کے لئے اوپر highest degree 1 ہے نیچے 2 ہے دونوں میں سے maximum value 2 ہے تو آپ کو گئے اس کا order 2 ہے pole کے لئے نیچے والی چیز کو equal to zero رکھیں گے factorize کریں گے وہاں سے جو z کی value آئیں گے آپ بتا دو گے وہ pole ہے اور اس کی amount بھی بتا دو گے کہ دو pole exist کر رہے ہیں zeros کے لئے اوپر والی term کو equal to zero رکھیں گے وہاں سے دیکھیں جو آپ کی z کی value آئے گے آپ بتا دو گے کہ total اس کا یہ والا zero exist کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں نیچے سے pole نکل ہے اوپر سے آپ لوگوں کے zero نکل ہے اب بسکلی آپ کے پاس یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات ایڈ کی ہوئی ہے آپ جب آر انفینیٹی پٹ کرو گے تب بھی وہ آپ کو zero answer دے گا کیسے zero answer دے گا دیکھیں جو highest value ہے degree کی اس سے آپ function کو divide کریں جب آپ divide کریں گے تو z2 سے 1 over z بچے گا 2 over z2 اسی طرح یہاں پہ 1 3 over z 2 over z square آپ جب ریکی جگہ انفینیٹی پٹ کریں گے something over انفینیٹی zero ہوتا ہے تو add the end solve کر کے zero answer آئے گا وہ والے سارے پوائنٹ zero ہوتے ہیں جس پہ function آپ کا zero answer دے رہا تو دیکھیں یہ ایسا function ہے اس میں جب انفینیٹی پٹ کریں گے تب بھی zero answer دے گا تو آپ کہو گے اس کے دو zero exist کر رہے ہیں پہلا zero two ہے دوسرا zero اس کا انفینیٹی ہے کیونکہ انفینیٹی پہ بھی آپ کو zero answer دے رہا تھا similarly next آپ کے پاس example number 3 آ جاتی ہے 3 میں آپ کو ایک function دیا ہے آپ اس کا order بتانے ہیں پہلے دیکھیں ہاں یہ value اوپر 4 ہے نیچے وان ہے تو order اس کا آ جائے گا 4 zero نکالنے کے لئے اوپر والی ڈم کو equal to zero رکھیں گے factorize کریں گے کرنے کے بعد یہاں سے چار values نکل آئیں گے آپ کہیں گے اس کے total 40 exist کر رہے ہیں آپ کے پاس اسی طرح جب پول نکالنے نیچے والی چیز کو equal to zero رکھیں گے وہاں سے جو z کی value آئے گی آپ کو ہوگے یہ والی چیز جو ہے اس پہ function undefined ہے اس کے علاوہ آپ کو ہوگے آپ لوگوں کے پاس اگر آپ infinity پٹ کرتے ہو تو وہ بھی پول ہوگا infinity پہ function undefined ہوگا تو یہ آپ کے پاس اس کے number of پولز نکل آئیں گے یہ کچھ function ایسی ہوتے ہیں جس میں اوپر اور نیچے ڈیگری سیم نہیں ہوتے اس پہ infinity کو الگ سے چیک کرنا پڑتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ infinity الگ سے چیک کرنا پڑا تھا آپ کو یہاں پہ infinity plus و minus و آپ پٹ کریں گے آپ کے جو function ہوگا انڈی فائنانس دے گا تو آپ کو گے plus minus infinity تو آپ کے پاس pole exist کر رہے ایک two exist کر رہے تو totally آپ کے پاس سارے پولز ملا کے بتا دوگے کتنے پولز آرہے اب یہاں ایک important بات لکھوئی ہے we can separate complicated rational function into simple sum of rational function using partial fraction آپ لوگوں کو complicated rational function دیا ہو ہے آپ اس کو simple rational function میں separate کر سکتے ہو آپ اس کی partial fraction کر کے اگر کوئی آپ کو complex number کا function دیا وی rational function اس کو solve کرنا مشکل ہے تو آپ اس کی partial fraction کرو گے اس سے simple rational function کی form میں change کر کے solve کر سکتے ہو تو بچوں آج میں نے آپ کو یہاں تک class کروانا تھا آپ لوگ آج کے lecture سننے کئی problem ہے تو بتائیں پھر ہم اس